سواغت ہے دوستوں آپ کا جوگرافی وید وسیم احمد چینل میں میں آپ کا دوست وسیم احمد آپ کے لئے لے کر آیا ہوں آج ویسو کے بھگول کے انترگت یہ اگلا ویڈیو ہے جس میں آج ہم پڑھیں گے جاپان کے پرمک دیپ آج ہم جاپان کے پرمک دیپ اور اس کے آس پاس کے ساگر اور کون کون سے یہ دیپ ہیں اور جاپان دیس سے سمبندت مہتپونڈ ویسیستہوں کا ہم اور مہتپونڈ تتھیوں کا ادھین اس میں کریں گے آپ پلیس چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن برابر میں ہے اس کی گھنٹی دبا دیں جس سے کی آپ کو اگلا نوٹیفیکیسن ویڈیو ڈلنے کا مل جائے اور سیئر اور لائک جرور کریں تو نہ سمیں ویسٹ کرتے ہوئے آج ہم پڑھتے جاپان سے سمبندت مہتپونڈ ویڈیو جیسے کی آپ جانتے ہیں مانچت یہ جاپان کا مانچتر ہے جاپان ایسیا مہادیب کے پورم میں اسثیت ہے یہ آپ کو دھیانکنا اور پرشانت مہاساغر میں اسثیت ایک ڈیپی اے دیس ہے جس میں آج میں نے سنکیت کے مادیم سے آپ کو بتا دیتا ہوں جاپان کا یہ اوپری حصہ نورت ہے نیچلہ حصہ ساؤت ادھر ایسٹ ادھر ویسٹ تو یہ نقصے میں میں نے ایک ڈاریکشن دیساؤ کا بنا دیا جس سے کی آپ سمجھ سکیں تو پڑھتے ہیں ہم جاپان کے پرمک ڈیپو کے بارے میں جیسے کی آپ جانتے ہیں جاپان ایک ایسیا مہادیب کا ایک وکسط دیس ہے اس جاپان دیس کو نپن سوریہ ادھے کا دیس سو کمار فولو کا دیس اور پورو کا گریڈ برٹین بھی کہتے ہیں یہ آپ کو دھیان رکھنا یہ کئی بار ایگزاموں میں پوچھا جا چکا ہے کہ نپن کس دیس کو کہا جاتا یا سوریہ ادھے کا دیس کسے کہا جاتا سو کمار فولو کا دیس کسے کہا جاتا یا پورو کا گریڈ برٹین کسے کہتے ہیں یہ آپ کا جاپان کو ہی کہتے ہیں جاپان جو دیس ہے اس میں چار مکھیتے دیپوں میں بٹا ہوا ویسے تو یہاں لگ بگ پیتالی چھالیس دیپ ہیں چھوٹے مگر جو مکھیتے چار بڑے دیپ ہیں وہیں اس کے لیے اس دیس کی رچنا کرتے ہیں سب سے پہلا دیپ ہے آپ کا ہوکیڈو دیپ دوسرے دیپ کا نام ہے ہونسو دیپ تیسرے دیپ کا نام ہے کیوسو اور چوتھے کا نام ہے سیکوکو اس کو ہم جب مانچتر میں دیکھتے ہیں تو ایک نمبر پر جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو ایک نمبر لکھا ہوا یہ ہے ہوکیڈو دیپ یہ ہے جاپان کے سب سے اتر میں اس چیز ہے یہ آپ کو یاد رکھنا اس ہوکیڈو دیپ کے اتر میں اخوشٹک ساگر ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اور یہ دیپ زیادہ تر نرجر ہے کیونکہ یہاں جنسنگ کے بہت کم رہتی ہے اور یہ ہمیشہ برف سے ڈھکا رہتا ہے تو پہلا دیپ ہے آپ کا ہوکیڈو دیپ یہ آپ کو دیان رکھنا مانچتر میں دوسرا دیپ ہے آپ کا ہونسو دیپ جو جاپان کا سب سے بڑا دیپ ہے دو نمبر پر یہ لکھا ہوا ہے آپ کا ہونسو دیپ یہ ہے جاپان کا سب سے وکسٹ دیپ بھی ہے اس ہونسو دیپ کے مدھے میں جاد اتر جوالا مکھی پروت پائے جاتے ہیں جیسے فیوزی آما یہاں کا ایک جوالا مکھی سب سے بڑا پروت بھی ہے ایک جوالا مکھی بھی ہے باقی تٹوں میں تٹوں کے آسپاس اور پروتوں کے بیچ سنکری میدان پایا جاتا جہاں پر کھیتی کی جاتی ہے یا مکھتیں چائے کی کھیتی چاول کی کھیتی یا مکھتیں ہوتی ہے یہ آپ کو دھیان اکنا ہونسو دوسرے نمبر پر تیسرا دیپ ہے آپ کا کیوسو دیپ جو کی تین نمبر پر یہاں پر لکھا ہوا ہے اور اس کیوسو دیپ کے پورب میں دکشن پورب میں پوروی چین ساگر ہے یہ آپ کو دھیان اکنا پوروی چین ساگر اس کے بعد اگلے دیپ کا نام ہے آپ کے سیکوکو سیکوکو کیوسو کے بارے آپ نے پڑھا سیکوکو سیکوکو دیپ میں نے چاہ نمبر سے درس آیا آپ کا یہ اور اس سیکوکو دیپ آپ کا ہونسو دیپ کے دکشن میں پڑھتا ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے سیکوکو دیپ اب اس مانچتر میں ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو چاروں دیپ ہیں آپ کے ہوکیڈو ہانسو کیوسو اور سیکوکو یہ جاپان کے سب سے بڑے مکھے دیپ ہیں ان چاروں دیپوں سے ہی مل کر پورے جاپان کی رچنا ہوتی ہے اور یہ پرسانت مہا ساگر یہ دیپ ہیں آپ کو دھیان رکھنا ان چاروں دیپوں کے پشم میں جاپان ساگر ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اور ہوکیڈے کے اتر میں میں نے آپ کو بتایا تھا بھی اکھوستک ساگر ہے اور جاپان کے پورب میں پرسانت مہا ساگر ہے اور پرسانت مہا ساگر کا ہی یہ حصہ ہے آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے اور کیوسو کے دکشن پورم میں دکشن پشی میں پوروی چین ساگر ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا یہ چاروں ساگر و مہا ساگروں کے بارے میں آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کے بعد کچھ سہروں کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کون سا سہر کہاں پر اس تھی تھے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں جہاں پر یہ تین نمبر لکھا ہوا یہاں پر ایک پوائنٹ ہے یہاں پر پڑھتا ہے ناغا ساکھی جہاں پر پرمارو حملہ ہوا تھا اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے اس کے بعد ہیرو سیما آپ کا یہ آپ کا ایک بندو لگا ہوا ہے دو بندو کے بیچ ہیرو سیما یہاں پر پڑھتا ہے کیوٹو سہر جو ایک مہدپونڈ سہر ہے آپ کا یہ یہاں پر پڑھتا ہے ہونسو دیپ میں اور اس کے بعد ہے اوسا کا یہ بھی ہونسو میں پڑھتا ہے آپ کا یہاں پر اور یاکوہاما یہ بھی سوما پڑھتا اور جاپان کی جو رازدھانی ٹوکیو آپ کا لکھا ہوا ہے یہ ٹوکیو بندو اسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس بندو میں یہ ٹوکیو یہاں پر ٹوکیو استیت ہے جاپان کی جو رازدھانی ہے ٹوکیو تو یہاں کے پھر مک سہروں کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا یاکوہاما اوساکا کیوٹو اور سیکوکو ہیرو سیما کیوٹو یاکوہاما اور اوساکا اور ٹوکیو یہ جاپان کے مکھے سہروں میں آتے اور یہ اوڈھیوگک سہر بھی ہے بہت سارے اتپادن یہاں پر ہوتے ہیں اور ناگا ساکی جو ہے آپ کا یہ کیوسی دیپ میں پایا جاتا ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کے بعد جاپان سے سمبندت کچھ مہتپونڈ تتھییں ہم آگے پڑھتے ہیں جیسے کی اوپر لکھا ہوا ہے جاپان سے سمبندت مہتپونڈ تتھییں جاپان کو ابھی میں نے بتایا تھا جاپان کو نپن سوریہ اودے کا دیس سو کمار فولو کا دیس پورو کا گریڈ بٹین بھی کہتے ہیں یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے دوسرا ہے آپ کا پوائنٹ جاپان جو مکھت ہے ایک پروت یہ دیس ہے اس کے لگپک 85 پرتیسہ چھتر پر پروت سرینیاں پائی جاتی ہیں یہ آپ کو دھیان رکھنا 85 پرتیسہ چھتر پر پہاڑیاں پائی جاتی ہیں اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں ان پروت سرینیوں کے جتنی بھی یہ پروت سرینی ہے ان کے پورو اور پشم تٹیے بھاگوں میں تتہ پروتوں کے بیچ کچھ سنکرے میدان ملتے یہ دھیان رکھنا پروت پروت سرینیوں کے پوروی اور پشم تٹیوں بھاگوں میں تتہ پروتوں کے بیچ کچھ سنکرے میدان ملتے جو جاپان کا پندرے پرتیسہ چھتر گہرے ہوئے تو ایکزام میں پرسن پوچھا جاتا ہے کتنے پرتیسہ جاپان میں میدانی چھتر ہے آپ کو یاد رکھنا پندرے پرتیسہ پچھاسی پرتیسہ پروت سرینیاں ہیں اس کے بعد اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں ہم جاپان کا سب سے بڑا پرسط جوالہ مکی فیو جی آمہ ہے یہ ایک جوالہ مکی پرود بھی ہے یہ آپ کو دھیان نکنا میں مہتپون مہتپون تکھی یہاں پر بتا رہا ہوں آپ نوٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے آپ کا جاپان میں جو پرتیورس بھوکم پاتے ہیں سب سے زیادہ بھوکم کہاں آتے ہیں ویسو کے اندر یہ آپ کے آتے ہیں جاپان میں لگ بگ ایک ورس میں پندرہ سو بھوکم پاتے ہیں یہ آپ کو دھیان نکنا کیونکہ جاپان جاپان پرسط مہا ساکری بھوکم پی پیٹی کے انترگت ہے یہ ہے یہ جوالہ مکی کے بھی یہی چھتر ہے جو پرسط مہا ساکر کہ جو تٹیے چھتر ہیں وہاں پر جاپان استطیت ہے تو جاپان پلیٹو کے کنارے استطیت ہے اس لیے آپ کو یہ دھیان نکنا ہے کہ یہاں اس لیے ادھیک بھوکم پاتے ہیں اور یہاں پرسطی دن بھوکم پو کا جو اوستط ہے چار بھوکم مطلب پرسطی دن چار بھوکم پر یہاں پر آ جاتے ہیں اور ان بھوکم پو سے سموندر کے اندر سنامی بھی ادھیک آتی ہے یہاں آپ کو دھیان نکنا اگلا پوائنٹ ہے آپ کا جاپان کی جو جلوائی ہوئے وحب مانسونی ہے اور جاپان میں دھراتل کی اپیکشہ سموندرک پربھاو ادھیک ہوتا ہے کیونکہ جاپان کا جو میدانی کیونکہ جاپان چاروں طرف سے سموندر سے گھرا ہوا ہے اس لیے جاپان پر دھراتل کا پربھاو کم ہوتا ہے اور سموندر کا پربھاو ادھیک ہوتا ہے اس لیے یہاں پر جہاں پر زیادہ تر سمجلوائیو پائی جاتی ہے یہاں پر سیت رتو میں جو ہوتی ہے وہ سسک ہوتی ورسہ ہوتی ہے سیتر رتوں میں مگر بہت کم ہوتی زیادہ تر سسکراتی گریسم رتوں میں یہاں پر ادھیک ورطہ ہوتی ہے جاپان وہیں آپ کو دھیان رکھنا اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں اگلا پوائنٹ ہے آپ کا جاپان میں ادھیکانس جو بھاگ ہے وہ ونوں سے ڈھکا ہوا جیسے فنلینڈ اور آئرلینڈ وغیرہ جو دیس ہیں آپ کے فنلینڈ سویڈن وغیرہ دیسوں کی تلنا جاپان سے کی جاتی ہے کیونکہ وہ بھی زیادہ تر ون رکھنے والے دیس ہیں جاپان میں جو ادھیک تر جو ون ہیں وہ کتنے ہیں یہاں کا جو پرتی ستہ ونوں کا posit دو پرتی ستہ چھیتر گھنے ونوں سے ڈھکا ہوا ہی ہے آپ کو دھیان رکھنا اگلے پوائنٹ آپ کے پڑھتے ہیں جاپان ایسیا مہادیب کے پورب میں استحت ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ایسیا مہادیب کے پورب میں استحت ہے اور ایسیا مہادیب کا سب سے بڑا بکست دیس بھی ہے یہ آپ کو دھیان لکنا اگلا fund یہ دیس پرسانت محا ساغر میں چاپ کی آکرتی میں پھیلا ہے یہ آپ کو دھیان لکنا چاپ کی آکرتی میں پھیلا ہوا ہے اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں جاپان ایسیا مہدیب کا سروادھک اوڈیوگک دیس ہے آپ کو یہ دھیان لکنا ہے سب سے اوڈیوگک دیس کون سا ہے آپ کا جاپان اس کے بعد اس کی بھوگولک اسثیتی دیکھ لیتے ہیں اسثیتی ایوام وستار اس کی بھوگولک اسثیتی کیا ہے آپ کی تیز ڈگری اُتری اکشان سے لے کر پیتالیس ڈگری اُتری اکشان تک تثہ دیسانتری ہے اسثیتی اس کی ایک سو انتیس ڈگری پوروی دیسانتر سے ایک سو چھالیس ڈگری پوروی دیسانتر تک ہے یہ آپ کو دھیان لکھنا اس کا جو چھترفل ہے جاپان کا وہ ہے تین لاکھ ستتر ہجار ساس سو پیسٹ ورگ کلومیٹر یہ آپ کو دھیان لکھنا اور اس کی جو جنسنگ کیا ہے دوہجار گیارے کی جنگرنا کے انسار ایک سو چھبیس پوائنٹ نو ملین ہے یہ آپ کو دھیان لکھنا ایک ملین دس لاکھ کا ہوتا ہے یہ آپ کو دھیان لکھنا ایک ملین دس لاکھ ایک ملین میں دس لاکھ ہوتے تو یہاں کی کل جنسنگ کیا کتنی ہے دوہجار گیارے کے انسار ایک سو چھبیس پوائنٹ نو ملین اور جاپان کی رازدھانی آپ کی ہے ٹوکیو یہاں آپ کو دھیان اگنا یہ بھی بہت امپورٹنٹ تتھیے میں آپ کو جاپان سے سمبندت بتا رہا ہوں آپ نوٹ کرتے چلے جائے آگے پڑھتے ہیں میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو مانچتر میں جاپان میں مکھے تک کتنے دیپ ہیں چار دیپ ہیں ہکیڈو ہانسو کیوسو اور سی کھوکو سب سے بڑا دیپ کون سا ہے ہکیڈو یہاں آپ کو دھیان اگنا جاپان کے مکھے سہر جاپان میں کون سا سہر میں نے آپ کو ابھی بتایا تھے مانچتر میں بھی بتایا تھا کون سا سہر کہاں پر یہاں پر ہم ان کی کچھ ویسیستہ ہیں اور ان سہروں کے نام ہم پڑھیں گے ٹوکیو جو کی جاپان کی رازدھانی ہے یاکوہاما نگویا اوساکا کنکی ہیرو سیما ناغا ساکی کیوٹو اور کوبو اور بھی بہت سارے سہر یہاں پر ہستیت ہیں تو یہ سہر ہیں ان سے سمباندیت کچھ ویسیستہ ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں ٹوکیو ٹوکیو کیا ہے جاپان کی ایک رازدھانی ہے جو ہونسو دیپ پر ہستیت ہے آپ کو یاد رکھنا یاکوہاما جو سہر ہے یہ ہے ایک مہتپون بندرگاہ ہے جو جہاج نرمان کے لیے پٹسید ہے اس کے بعد اگلا سہر پڑھتے ہیں ہم نگویا نگویا جاپان کا ڈیٹ رائیٹ کہا جاتا کیونکہ یہ ہے موٹر واہن کا ایک پرمک کیندر ہے اس لیے اسے ڈیٹ رائیٹ کےھتے ہیں یاد رکھنا جاپان کا ڈیٹ رائیٹ کون ہے نگویا یہ آپ کو دھیان رکھنا یہ ہے نگویا جو ہے سوٹی وستر کا ایک مہتپون کیندر بھی ہے آپ کو یاد رکھنا کیونکہ سوٹی وستر کا اُتھپادن کافی کرتا جاپان اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں جاپان کا جو اوسا کا سب سے بڑا سوٹی وستر کا کیندر ہے اسے پوروکا بوسٹن بھی کہتے ہیں یاد رکھنا پوروکا بوسٹن اوساکا کو اوساکا جاپان کا سب سے بڑا سوٹی وستر کا کینڈر ہے یہ ہے ویسو کا سب سے بڑا جہاج نرمان کینڈر بھی ہے یاد رکھنا جہاج نرمان سب سے دی کہا ہوتا اوساکا میں ہوتا جاپان میں اس کے بعد اگلا سہر ہے آپ کا ہیرو سیما اس کو آپ جانتے ہیں چھے گز 1945 کو امریکہ نے یہاں پر پرمانو حملہ کیا تھا دوتی ویسوید میں یہ آپ کو دھیان رکھنا اور پھر اس کے بعد اگلا سہر ہے آپ کا ناغا ساکی یہ جو ناغا ساکی ہے دوسرا حملہ 9 اگس 1945 کو دوسرا حملہ امریکہ نے جاپان پر کیا تھا جس سے کی جاپان تہس نہس ہو گیا تھا دوتی ویسوید کے بعد جاپان تبھا ہو گیا دوتی ویسوید میں پھر 1955 یا 60 کے بیچ میں جاپان نے پھر پرگتی کی اور جاپان ایک وکسید دیش دوبارہ سے بن گیا بہت زیادہ ہے جاپانی لوگ بہت زیادہ محنت کرنے والے لوگ کہلاتے ہیں ویسو کے اندر اگلا سہر ہے یہاں کا ایک کیوٹو سہر یہ آپ کو دھیان رکھنا مہتپون سہر ہے کیوٹو یہاں سے بہت پرسن آتے ہیں ہے یان جو اس سہر کو ہے یان جو کہا جاتا یہ یاد رکھنا مطلب سانتی کا سہر جاپانی بھاسا میں ہے یان جو کہا جاتا کیوٹو کو یہ سہر ویسو میں ہریالی کے لیے پھٹ سیدھ آپ ریاد رکھنا ہریالی یہاں پر بہت ہے یہ جو کیوٹو سہر ہے یہ گیاروی سطابدی تک جاپان کی رازدھانی بھی تھا یہ دھیان رکھنا اور جاپان کے سہروں میں کیوٹو پروٹوکول جاپان کے اس سہر میں ہی ایک جلوائیو پریورتن سے سمبندی کیوٹو پروٹوکول سمیلن ہوا تھا سمیلن ہوا تھا جلوائیو پریورتن سے سمبندی یہ سمیلن گرین ہاؤس گیس کا اتھ سرجن کم کرنی کے لیے ہوا تھا کہ ویسو کے سبھی دیس گرین ہاؤس گیسوں کا اتھ سرجن کم کر لیں سب سے زیادہ آپ جانتے ہیں گرین ہاؤس گیسوں کا اتھ سرجن کون سے دیس کرتے ہیں پہلے نمبر پر ہے آپ کیا چائنا دوسرے نمبر پر ہے آپ کا امریکہ تیسرے پر روس اور چوتھے پر بھارت تو بھارت گرین ہاؤس گیسوں کا دو سرجن کرتا وہ چوتھے نمبر پر یہ دھیان نکھنا اگلا سہر کا نام ہے آپ کے کوبے بہت امپورٹینڈ سہر ہے یہ بھی یہاں یہ ہے جاپان کا تیل سودن ویہاں پیٹرو کیمیکل کا پرمک کیندر بھی ہے تو یہ جاپان سے سمبندیت میں نے مہدپور تتھی آپ کو بتائے اور مانچتر میں آپ کو سمجھایا آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پلیز آپ چینل کو کمیٹس کر کے بتائیں اور چینل کو آپ سبسکرائب کردیں سیر کردیں